لَا مَعَادَ يُرْعِبُنِي ظُلْمٌ يُهَدِّدُنِي لَا شَيْءَ اَخْسَرُونَ لَا شَيْءًا آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائی کون سی نیکی کمائی آپ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کر رہے خود زبا کریں یا اس کی جگہ کھڑا وہ اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی عجرت نہ دی جائے عجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہ آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں بیڑھ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بیتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر ماں سب کچھ لگا دینا ایک شخص کو اولاد کے لئے دعا مانگتے 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 کوئی ساٹھ برس گزر گئے پینسٹھ برس گزر گئے رب حبلی میں نصال ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دے دے نیک اولاد میری چوراسی سال کی عمر میں اللہ نے چوراسی سال کی عمر میں بیٹا دی بڑاپے کے اولاد تو دل پکڑ لیتے ربی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جو اسے چھوڑ کے آؤ کہ کہاں چھوڑ گیا ہوں کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا تو جبریل انسانی شکل میں آئے وہ براک کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے اونٹنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر بچہ بچی بچہ اور بیگم اور ان کو فلسطین سے چلایا وہ چلاتے 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 جب مکہ کے کالے پہاڑ آگے جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی نہ سایا کہاں یہاں چھوڑ دوں بیت اللہ ٹیلہ تھا اس وقت یہاں چھوڑ دوں تو اگر ایم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبر آئے یہ بات سنجھے گھبر آ کر کہ یہاں کسی چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشاہ ہے کہ اس بچے کو یہاں چھوڑ دیا جائے تو انہیں وہیں چھوڑا اور پاپس چل دیا حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو جوابی نہیں دے رہے تین میل ان کے ساتھ چلتی نہیں وہ جوابی نہیں دے رہے تین میل کے بعد ان کو یاد آئے یہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ امرک ابراہیم کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہاں اللہ کا حکم اذن لن یطیعن اللہ جاؤ پھر اللہ مجھے ذائع نہیں کرے اس طرح بنیاد رکھی بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم ہے جاؤ زبا کرو اب آپ کی مر ہو چکے کوئی بانوے سال یا چورانوے سال نائنٹی پلس ہے سو فیصد فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بچہ زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی مرغی اور بکرہ زبا کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر ان کو تیار کر آکے مینا کی وادی میں لا کر کہلیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں زبا کر دو تو بیٹے نے کہا یا ابا طفح فعل تو آپ کر دیں جو کرنا ہے ابراہ میں نے اسلام کہلیں کہ تو یہ خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا جی مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے زبا ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا مجھے الٹا لٹھانا پھر فرمایا کہ مجھے ہاں اپنا کرتہ اتارا اور کہا کہ یہ میری امہ کو دے دینا میری نشانی رہے گا اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا تو ان کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے الٹا لٹھایا اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھوڑی چلانے کے لئے ایک آدمیں بالت ایک آدمیں چھوڑی چھوڑی اور آسمان کو دیکھا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے نہیں میرے مالک میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اگر میرے اپنے امتحان ہے تو پاس کر دیں میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنے ناراض کے دور کر دو چھوڑی چلائے تھا تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا چھترہ آنکھ کھولی تو آنکھوں پر پٹی تھی کھولی تو آگے چھترہ زبا تھا حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی زلیل نہیں ہوتا اور میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حجم و یسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حجم و یسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات پھر قربانی یہ سارے آمال ان دس دنوں میں سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں ابتابہ بین الحج والعمر حج عمر آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مطلب ہے فرض فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی اور چار عمریں آپ نے فرمائے زندگی میں ایک عمرہ مدینہ سے خاص سور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا سر مڑھائے احرام کھولے پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لئے تشریف لائے پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام بانت کے تشریف لائے اور عمرہ کیا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دس سال حکومت کی دس سال حج کیا ہر سال حج پہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے جب فساج شروع ہوا تو آپ روکے اسے میں شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالی کو موقع نہیں ملا جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن باقی تین ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکسرت حج اور عمرے کیے تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر حلکہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ اس طرح تخابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا حلکہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے جس کو اللہ تعفیق دے عمرے پہ جائے حج پہ جائے ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے گھر موسیقی